اسلام علیکم آدھا آپ نام زرشاد خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم شروعات میں ہیڈ لائنس پر ایک نظر جنہو کشمیر میں راج سبا کی چار نشستوں کے لیے انتخابات اگلے سال جنوری میں ہونے کی توقع راج سبا سیکریٹریٹ نے خالی سیٹوں کی حوالے سے حکام کو مطلع کیا الیکشن کمیشن آف انڈیا جلد ہی نوٹفیکیشن جاری کرے گا گلمرگ سونمرگ اور زوجی لاکھ کے بالائی علاقوں میں تازہ برباری اور میدانی علاقوں میں ہلکی بارشوں کے ساتھ موسم عبرالود شابانہ درجہ حرارت میں مسلسل کمی سے چلے کلان سے قبل ہی شدید ٹھنٹ سے لوگ پریشانی حال منشیات کا استعمال سنگین چیلنج جو ہمارے معاشرے کے تانیبانی کو خطرے میں ڈالتا ہے آئی جی پی کشمیر پولیس ان لوگوں کے خلاف سکت کاروائیہ کر رہی ہیں جو نوجوان کو منشیات کی طرف راگب کرنے میں ملوث سالان امتحان کے اکتتام کے بعد سرمایہ تاجلات ور فیصلہ لیا جائے گا اول سے نوی جماعت کے امتحان کا منصفانہ طریقے سے انقاد ہماری پہلی ترجیح نازم تعلیم کشمیر اور منشیات فروشوں کے خلاف پولیس کی فیصلہ کو مہم جاری بارہ ملوث پولیس نے بدنام زمانہ منشیات فروش کی ایک اشیرہ بہتر کروڑ روپے کی جائے داد کروک کی اب بیشے ان خبروں کی تفصیل جمع کشمیر سے راج سبا کی چار سیٹے فروری دوہزار اکیس سے خالی ہیں کیونکہ کانونساز اسمبلی کے انتخابات میں تاقیر ہوئی تھی تاہم ماہ ستمبر اکتوبر میں ہونے والے اسمبلی انتخابات اور نئے ایوان کی جگہ کے ساتھ راج سبا کی نشستوں کے لیے ایک نوٹفکیشن اکتوبر کے وسط میں جاری ہونے کی امید تھی نابے ممران پر مشتمل ایوان میں 88 ممبر اسمبلی ہیں جن میں دو سیٹے خالی ہیں جبکہ وزیرالہ عمر اطلا نے بڑھ گام سیٹ سے استفادے دیا اور گانونربل کو برقرار رکھا اور نگروڈا سے بی جی پی ممبر اسمبلی دویندر سنگرانہ کی موت ہو گئی ذرا نے بتایا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا جو راج سبا کے انتخابات کے نقاط کے لیے ذمہ دار ہیں عام طور پر اگر زیادہ ریاستوں مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں انتخابات ہونے ہیں تو ان کو جوڑ کر مشک کرتا ہے چونکہ مزید ریاستوں یو ٹی میں کچھ سٹیٹیں ہوں گی جمہور کشمیر کی چار راج سبا سیٹو کے لیے انتخابات ان کے ساتھ جوڑے جا رہے ہیں اور آپ جنوری کے مہینے میں ہونے کی امید ہیں ذرا نے بتایا کہ ممبر اسمبلی حالف لینے کے فوراں بعد وہ ڈالنے کے اہل ہو جاتے ہیں راج سبا انتخابات کے معاملے میں خالی آسامیو کو راج سبا سیکریٹریٹ کے ذریعے متعلق کیا جاتا ہے جو پہلے ہی ہو چکا ہے جبکہ ووٹنگ کے لیے نوٹفیکیشن الیکشن کمیشن آف انڈیا کے ذریعے جاری کیا جاتا ہے شہر آفاق گلمرگ سنمرگ زوجی لاپاس اور وادی گریز کے بالائی علاقوں میں تازہ برباری کے بیچ میدانی علاقوں میں دن بر موسم عبر آلود رہنے کے بیچ شدید سردی کی لاہر جاری ہیں جبکہ درجہ حرارت کافی نیچے چلا گیا یہ دور محکم موسمیات نے آئندہ چوبیس گنتوں میں بارشوں اور برباری کی پیش کوئی کی ہے اسی دوران شدید سردی کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وادی کے کچھ بالائی علاقوں میں حل کی برباری ہوئی محکم موسمیات کے مطابق تازہ مغربی ہواوں کے زیر اثر گریز کے بالائی علاقوں شہر آفاق گلمرگ کے افروٹ اور زوجی لاپاس میں برباری ہوئی محکم موسمیات کے مطابق گریز کے بالائی علاقوں بشمول کلشے ٹاپ دلیل اور قریب دیہاتو میں تازہ برباری ہوئی انہوں نے کہا کہ کمزور مغربی ہوا ہے جمعہ کشمیر میں اثر اندوز ہو رہی ہیں جس کے چلتے حل کی بارش اور برباری متوقع ہیں پولیس وادی میں منشیات کے استعمال کے بڑھتے ہوئے خطرے سے نمٹنے کے لیے کھیلوں کی سرگرمیوں کا انقاط کر رہی ہیں تاکہ نوجوانوں کا اس کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کیا جا سکے کی بات کرتے ہوئے انسپیکٹر جنرل آف پولیس کشمیر زون وی کے بردی نے عوام کو یقین اجلایا کہ پولیس نہ صرف نوجوانوں کو کامیری پلیٹ فارم فراہم کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں بلکہ ان لوگوں کے خلاب بھی سخت کاروائیہ کر رہی ہیں جو انہیں منشیات کی طرف راگی کرنے میں ملوث ہیں زرانت ناغ میں ایک ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ٹورنمنٹ کے افتتہ کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انسپیکٹر جنرل آف پولیس کشمیر زون وی کے بردی نے نوجوانوں کی توانائی اور صلاحیتوں کو مضبط اور نتیجہ خیز سرگریوں میں استعمال کرنے کے لیے محکمہ پولیس کے عظم پر زور دیا آجی بھی کشمیر نے کہا کھیل نہ صرف جسمانی صحت کو بہتر بنانے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے بلکہ نظم و ضبط ٹیم ورک ثابت قدمی اور قیادت جیسی زندگی کی مہارتیں بھی پیدا کرتا ہیں انہوں نے نوجوانوں میں منشیات کی لط پر بڑھتے ہوئے خدشات کو تسلیم کیا اور نوجوان نسل کو اس سماجی برائی کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے بروقت اقدامات کی ضرورت پر زور دیا سالانہ انٹیان کے اختتام کے بعد سرمائی تاتیلات پر فیصلہ لیا جائے گا کی بات کرتے ہوئے نازم تعلیم کشمیر ڈاکٹر تصدق حسین میر نے کہا کہ حکومت کی پہلی ترجی یونی فارم ڈیٹ شیٹ کے تحت سوموار سے شروع ہونے والے نوی جماعت تک کے امتحان کا آزادانہ اور ہموار انکاد ہوگی اسی دوران انہوں نے کہا کہ والدین سے داکلا فیصل لینے والے نجیس سکولوں کے خلاف کاروائی ہوگی قومی تعلیمی پالسی پر منقضہ ایک پروگرام کے ہاشے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے نازم تعلیم کشمیر ڈاکٹر تصدق حسین میر نے کہا کہ اول سے نوی جماعت کے سارانہ امتحانات کے اکتتام کے بعد موسم سرما کی تاتلات پر کوئی فیصلہ لیا جائے گا انہوں نے کہا کہ حکومت کی پہلی ترجی یونی فارم ڈیٹ شیٹ کے تحت آنے والے نوی جماعت تک کے امتحانات کا آزادانہ اور ہموار انکاد ہوگی انہوں نے کہا کہ حکومت پہلے سے نوی جماعت کے امتحانات کے اکتتام کے بعد ہی موسم سرما کی تاتلات کا اعلان کرے گی اور کہا کہ امتحانات سے پہلے موسم سرما کی چھٹیا نہیں ہوں گی کچھ پرائیوٹ سکولوں کی طرف سے داخلہ اور کیپٹیشن چارجز کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کے پاس فیس فکزیشن کمیٹی ہیں جو پرائیوٹ سکولوں کی فیس اور دیگر چارجز کو ریگولیٹ کر رہی ہیں ہم پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ کوئی بھی پرائیوٹ سکول والدین سے کیپٹیشن فیس نہیں لے سکتا انہوں نے مزید کارک کے ایسے شکایات ان کے پاس آنے کی صورت میں وہ ضرور نوٹس لیں گے اور اس کے مطابق کاروائی کریں گے منشیات فروشو کے خلاف اپنی کاروائی جاری رکھتے ہوئے بارہ ملاک پولیس نے ایک اشیرہ ساتھ دو کروڑ مالیت کی متعدد جائدات کر لی منشیات فروشو کے خلاف پولیس کی مہم تیز ہو گئی ہیں جس دوران بارہ ملاک پولیس نے ایک بدنام زمانہ منشیات فروش کی ایک اشیرہ ساتھ دو کروڑ مالیت کی متعدد جائدات کر لی پولیس کے مطابق یہ جائدات چاندی چوک جمہو اور ترکانجن بونیار میں کرک کر لی گئی جس میں ٹپ پر ٹریلر شکار پیو دو منزلہ رہاشی مکان شامل ہیں انہوں نے مزید کہا کہ یہ جائدات ایک بدنام زمانہ منشیات فروش رفیق احمد خان والد گلام حسن ساکنا ترکانجن بونیار زلہ بارہ ملاک کی ہیں پولیس کے مطابق ایک کاروائی انیس سو پیچاسی کے انڈی پی ایس ایکٹ کے تحت کی گئی تھی اور اس کا تعلق ایف آئی آر جو پہلے ہی انڈی پی ایس ایکٹ پی ایس گنگال جمہو میں درستہ کے ساتھ ہیں کامل ساکت خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی کلفی سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی